گنتنت دیوس کے دوران ڈلی میں راستپتی سے ویرتا پرسکار پرابت کر اپنڈل پالمپور کے کالودی ہٹی گاؤں کے نواسی علائکہ کو اب پردیش کے راجعپال بندارو داترے نے بھی بدھائی سندیش بھیجا ہے اس میں راجعپال نے لکھا ہے کہ علائکہ جیسی بہدر بیٹیاں دیش اور پردیش کے لیے گھروت ثابت کر رہی ہیں ایسی بیٹیوں کا پورے دیش کو گھروت کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ جس بہدری کے ساتھ علائکہ نے کار حاج سے میں وہاں چالک سہیت اپنے سواجنوں کی جان بچائی تھی وہ سرحانی ہے گنتنتر دیوس کے دوران ڈلی میں راستپتی سے بھیرتا پرسکار پرابت اپمندل پالمپور کے کالودی ہٹی گاؤں نیواسی علائکہ کو اب پردیش راجعپال بندارو دتترے نے بھی بدھائی سندیش بھیجا ہے اس میں راجعپال نے لکھا ہے کہ علائکہ جیسی بہدر بیٹیاں دیش اور پردیش کا گھرب ہے ایسے بیٹیوں پر پورے دیش کو گھرب ہے انہوں نے کہا کہ جس بہدری کے ساتھ علائکہ نے کار حاج سے میں باہن چالک سہیت اپنے سواجنوں کی جان بچائی تھی بے سرحانی ہے اس بارے میں علائکہ نے بتایا کہ پہلی ستمبر دو ہزار اچھا کوبے اپنے چچیرے بائی کا جنو دن منانے کالو کی ہٹی سے پیتری گام کھیرا کے لیے کار میں اپنے دادا بو ماں کے ساتھ جا رہی تھی کار کو چالک چلا رہا تھا لیکن بھاری بارش کے کار یہ کار کھیرا سے دو کلومیٹر پہلے کودن کی پہاڑی میں انیترت ہو کر گہری کھائی میں جا گئی تھی گہری کھائی میں ان کی کار لگوک پچاس پھوٹ نیچے گری اور پیڑ میں فس گئی کار میں سوار علائکہ کے دادا ماں اور چالک گھائی لعوستہ میں بے سود ہو چکے تھے اپنے ہاتھ اور پیروں میں گمبیر چوٹ لگنے کے بابزود علائکہ نے ہمت نہیں ہاری اور کار کا دروازہ کھوڑ سرک تک کالرنگ کر کے پہنچ گئی اور لوگوں سے سہائیتہ لے کر تین گمبیر گائیلوں کو کھائی سے نکال کر اسپطال پہنچایا نام علائکہ ہے میں ٹین سٹینڈر میں پڑتی ہوں یہ بات ایک ستمبر دو ہزار اٹھارہ کی ہے جب میں میرے پریوار کے ساتھ اور گاڑی میں اپنے بھائی کے جنم دن کو اٹینڈ کرنے جا رہی تھی تو کھیرا روڑ کے پاس جو ڈرائیور تھے ان سے گاڑی سمحالی نہیں گئی کیونکہ رات کا سمیتھا اور بارش ہو رہی تھی تو ہماری گاڑی پچاس فیٹ نیچے گر گئی اور وہ ایک پیر سے اٹک گئی تب گاڑی میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب اپنے ہوشوں میں نہیں تھے میں اپنے ہوشوں میں تھی میں گاڑی سے باہر آئی اوپر واہنوں کو روکا اور سب سے مدد مانگی پھر ہمیں سمیں پر مدد ملی اور ہمیں اسپتال پہنچایا گیا اس طرح میں نے اپنے پریوار کی جان بچائی سب سے پہلے مجھے میرے سکول میں ملا تھا بریوری ایوارڈ پھر اس کے بعد مجھے چیف منسٹر آف ہیمارچل پردیش شریجائرام تھاکر جی سے سٹیٹ لیول پر مل چکا ہے پھر اس کے بعد مجھے نیشنل لیول پر بھی ایوارڈ مل چکا ہے بھویشے میں آپ کیا بننا چاہیں گے بھویشے میں میرا شروع سے سپنے ہے کہ میں آرمی میں ڈاکٹر بننا چاہوں گی کیونکہ میری سب سے بڑی انسپیریشن میرے دادا ہے اور میں آرمی میں اس لیے بھی جانا چاہوں گی کیونکہ میرے دادا ایک ایک سرویسمن ہے اوروں کو کیا سندیج دینا چاہیں گے اوروں کو یہی سندیج دینا چاہوں گی کہ ہر ایک سچویشن میں بریو بنیں اور ڈٹ کر سامنا کریں نہ کی ڈریں الائکہ کے دادا کے کے اوستی نے کہا کہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پوتی کو راستپتی دورہ بھیٹو پرسکار سے سمانت کیا گیا ہے اور پہلے بھی جب بھارتی سینہ سے سیوہ نمبرت ہوئے تو انہیں بھی راستپتی دورہ انہیں اونر ہریری کیپٹن کی اپادی دی گئی تھی مجھے بہت بہت خوشی ہو رہی ہے میں خوشی سے جھوم رہا ہوں کیونکہ میری پوتری کو راستپتی دورہ آوارڈ دی گیا ہے ستائی سال پہلے چھبی جنوری انیس سو تیانوے کو میں سینہ سے ریٹائر ہوگا اور راستپتی دورہ مجھے آنر ہریری کیپٹن کی اپادی دی گئی تھی اور ستائی سال کے بعد میری پوتری کو بھی راستپتی دورہ یہ بہت بڑا سمان ملا ہے جس سے میں گد گد ہوں خوشی ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ایسی بیٹیاں سب کو ملیں اور ہم الائکہ ہماری آنکھ کا تارہ ہے ہمارے نہیں سکول میں بھی اس کو سب ہی پیار کرتے ہیں اور اچھی سکشہ دی ہے اس مقام پر پہنچی ہے اور ہم خوشی جو مجھے ملی ہے اس کو مجھائے نہیں کر سکتا ہے میرے میں لائف کے لاس پڑا میں ہوں اور جو بھی جندگی بچی ہے یہ الائکہ کے دین ہے اور اسی نے مجھے یہ جیوان دان دیا ہوا ہے بھگوان کرے کہ ایسے بیٹیاں ہوں جو کہ کل کا نام اونچہ کرے اور الائکہ نے اپنے پردیس کا اور دیس کا نام بھی اونچہ کیا ہوا ہے بھاچر پردیس سے ایک ہی بیٹی نے یہ آوارڈ پرافت کیا ہوا ہے یہ بڑی گرب کی بات ہے کارکر میں ایک بات پھر سے وقت ہو گیا ہے بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد